بہت بہت سبھکامناوں کے ساتھ بیدا 2012 میں سواگت ہے آپ کا بیدا 2012 نام سے ہی اسپشت ہے 2012 اس بھی اس دہلیج پر ہے جب ہم اسے بیدا کریں گے اور اگوائی کر رہے ہیں 2023 اس بھی کی 2012 کو ہم کس روپ میں یاد کریں گے جب ہم کسی ورس کو یاد کرتے ہیں جب کبھی ہم کسی وقت کو یاد کرتے ہیں تو یا تو اس کی اپلبدیوں کے لیے یاد کرتے ہیں یا چھتی کے لیے یاد کرتے ہیں تو ابھی ہم آپ کے بیچ میں ہیں ایک ویشیش ٹاپک بیس سو بائیس میں بائیس ان ہستیوں کے ساتھ جو لمبی شمے تک اپنے چھتر کی سیوہ کیے لیکن بیس سو بائیس اس بھی جب اب بیدہ ہو رہا ہے پرنت ہوئے ہستیاں اس دنیا کو الویدہ کہ گئے تو پرستوت ہے ان بائیس ہستیوں کے ایک تعلیقہ جو اس دنیا کو بائیس میں بیدہ کر دیئے صدا کے لیے بیدہ جب ہو جاتے ہیں تب ہم انہیں الویدہ کہتے ہیں جنہوں نے الویدہ کہا شب سے پہلا رام آتا ہے مشہور پاسوگائی کا لطا منگیشکر کا بھلا کون بھول سکتا ہے سور سمراجی لطا منگیشکر کو جن کے سوروں نے جن کے سور نے لمبے شمے تک سنگیت کی دنیا کی سیوہ کیا ہر من مستشک کو آنندیت کیا لطا منگیشکر جی کا نیدھن چھے پھربری بھی سو بائیس اس بھی کو ہو گیا جیسا ہم جانتے ہیں لمبے بیماری سے گرست رہے اور چھے پھربری کو انہوں نے اپنی آخری سانس لی فرصدگائی کا لطا منگیشکر نے اپنے جیون میں انیک پرسکار پائے پوڑا سوچی دینا ابھی یہاں شمباب نہیں ہے اور سب سے خاص بات یہ ہے کہ ان کے نام پر دو دو راجیوں کے دورہ پرسکار بھی دیے جاتے ہیں مدی پردیش اور مہاراشت راجے کے دورہ ان کے نام پر پرسکار دیے جاتے ہیں اور خود مہارات رتن پرسکار دو ہزار ایک مہاراشت رتن دو ہزار ایک جیون پریانت شینیما چھتر کا جو پرسکار ہوتا ہے لائف ٹائم اچیممنٹ دادا صاحب حال کے پرسکار اس کو پرابط کیا انیسو نوازی میں پدم بھوشن پدم بھوشن پدم بھوشن انیسو انہتر پدم بھوشن انیسو انیانانبے اور آشت یہ فلم پرسکار کو تین بار پرابط کیا آپ نے انیسو ابہتر انیسو چوہتر انیسو نبے میں دوسری ہستی پر جب ہم نظر ڈالتے ہیں تو انتاراشت یہ کرکیٹ جگت کو لمبے شمع تک اپنی پھر کی گندوازی سے علجہ کر رکھنے والے سین وارڈ سین وارڈ کا جکر خاص بھارتیوں کے لئے اس لئے بھی ہو جاتا ہے جب بھارت میں آئی پیل کا پرسم سنسکرن ہوا تو روائل راجستان روائل نے اس ٹورنامنٹ کو یعنی آئی پیل کا پہلا کتاب اپنے نام کیا اور پہلے کتاب راجستان روائل جب اپنے نام کر رہا تھا اس کا نترتو کر رہے تھے شین وارڈ مہان پھر کی گندواز لیگیا سپینر شین وارڈ نے ٹیسٹ کرکٹ میں موتھیا مرلی دھرن کے بعد سب سے زیادہ بکٹ لیا ہے سات سو نو بکٹ ان کے نام ہیں جو اپنے آپ میں ایک بڑا کرتیمان ہے وابن برس کی ابستہ میں اسٹری آئی کرکٹر شین وارڈ کا نیدھن ہو گیا چار مارچ کو دھیان میں رکھنا ہے شین وارڈ کا نیدھن چار مارچ کو ہوا بپی لاہری فلم جگت کو ایک دوسرا جھٹکا لگا دوسرا کہہ سکتے ہیں کہ آگھات پہنچا 222 سبی میں سولہ فروری کو چھے فروری کو لطا مانگیشکر کے بعد سولہ فروری کو بپی لاہری پرسکد شنگیتگ سنگیتکار جنہوں نے اپنے میوزک سے اسی کے اور نبے کا جو دسک ہوتا ہے اس میں انہوں نے بہت سارے فلموں کے لیے شنگیت نیردیشن کا کارے کیا اور پہلی بار ان کو بیسٹ میوزک ڈائریکٹر ایوارڈ ملا تھا انہیں 185 سبی میں تب فلم آئی تھی شاڑاوی اور ساراوی کو بھلا کون بول سکتا مطاب بچن کا وہ کردار اور ساراوی فلم میں میوزک ڈائریکشن کا کام کیا بپی لاہری نے پہلی بار بیسٹ میوزک ڈائریکٹر کا ایوارڈ پایا تھا اگلی ہستی جس کی چرچہ ہم کرتے ہیں جن کی ہستی یوں تو کہتے ہیں ان کی اپ لبدی تو مٹے گی نہیں لیکن کہ سکتے ہیں جو اس دنیا کو الویدہ کہ گئے ہیں مہا پرایان کر گئے ہیں آپ ہیں حریچندر جی تیرہ جن کو حریچندر جی کا شممند ایتھلیٹ جگت سے تھا دو بار اولمپک میں ہسالیا اور ایس یارڈ میں دو شورن پدک پرابط کیا آپ نے ہیمانند ویشوال رادنیتے گے تھے رادنیت سے ان کا رشتہ تھا اور اوڑیسہ کے پہلے آدھی باسی مکھ منتری تھے انہوں نے پچیس پھروری کو اپنی آخری سانس لیں حریچندر جی کی آنتم سانسے تیرہ جن کو تھی پنڈت برجو مہاراج نام سنیا سنتے ہی ایک پرسد کتھک نرتک کی تصویر اُبھر جاتی ہے پنڈت برجو مہاراج ایک پرسد کتھک نرتک پدن بیموشن پرسکار سے سممانیت 1986 میں سنگیت ناٹک اکادمی سے سممانیت 1964 میں کالیدہ سممان ملا 1964 میں اور اپنی انتیم سانس لیں سترہ جنوری 222 کو کتھک نرتک نے اپنی انتیم سانسے لیں 84 پرس کی اوستہ میں اگلا نام آتا ہے اگلی ہستی کی بات ہم کریں گے چرنجید سیہ کی 27 جنوری کو چرنجید سنگھ کا نیدھن ہو گیا خاص بات ان کی رہے بھارت نے آجادی کے پششات جب اولمپک میں شوڑن پدک جیتا تھا ٹوکیو میں آجادی کے پششات میں بات کر رہا ہوں جب اولمپک کا شوڑن پدک بھارت نے ٹوکیو میں جیتا تو اس ٹیم کے کپتانی کر رہے تھے چرنجید سنگھ 1964 کے ٹوکیو اولمپک میں شوڑن پدک بھی جیتا ٹیم کے کیپٹن چرنجید سنگھ نے اور سانتی دیوی کا سمبند سماجی کارے چھتر سے رہا ہے سماجی کارے کرتا کے روپ میں ان کی خاص پہچان رہی ہے اور پدوشری پروشکار سے سمبانیت ہو چکی ہے جمنا لال بجاج پروشکار بھی ان کو ملا تھا 1994 اس بھی میں وہی جنرل ایس ایف روڈرکس بھارت یہ تھل سینا کے پندرہ بے پرمکھ تھے اور چار مارچ بھی سو بائیس اس بھی کو انہوں نے اپنی انتیم سانس لی وہی پنجاب کے 26 راج پال کے روپ میں انہوں نے سیبا کی تھی چنڈی گٹ کے تیرہ پرساسک بھی تھے پرساسک سب یہاں پر ہم نے جکر کیا چنڈی راجیوں کی راد دانی ہریانہ پنجاب اور چنڈی گٹ خود میں چنڈی گٹ کے اندر ساتھ پردیش کی راد دانی تو اس کے پرساسک تھے جنرل ایسا فروڈرکس اور بھارتے تھلسینہ کے پندر حوی پرمکھ تھے آپ ہے پنڈیت سیب کمار سرما سنگیت کار اور سنتور بادک ان کا نیدن ہوا دس مائی کو پد مصری پرسک سے سم مانی تھے آپ انیش اکیانمے میں اور پد دیو ایسا دنیا کو دس مائی کو دس مائی ساری سارا نیدن 222 کا ہی ہے اور ڈاکٹر راما کنسکل 11 مائی کو دیبانی پریشت کے سنستھاپت کے روپے ان کی خیاتی ہے اور انہوں نے دیبانی پریشت کی اس تھاپنا کیا پد مصری 2013 میں ملا راشت پتی پروسکار سے 2009 میں شم مانی تھے اور اس کے پہچات ساہت اکادی پروسکار بھی 2018 میں ان کو پرابت ہوا تھا اگلے ہستی جو الویدہ کہہ گئے 222 اس میں اس دھارہ کو ویجیاندر کمار سنگھل آٹھ جولائی کو اور ان کا سمبند بیدیش سنچار نگم لیمٹیٹ کے پرب ادھیاکش کے روپ میں رہے ہیں بھارت میں آج اتنا اتیدک جو ہم دیکھ رہے ہیں انٹرنیٹ سیوا کو انہیں کہا جاتا ہے انٹرنیٹ کی شروعات کرنے والے اگردوت کہا جاتا ہے بھارت کمار سنگھل جی کا نیدھن اسی برس آٹھ جولائی کو ہو گیا راکیس جن جن والا چودہ اگست آج آج اگست ایک دن پہلے اس دنیا کو الویدہ کہا گئے اور بھارت میں باجار میں نیویشک کی روپ میں ان کی ایک بہت بری خیاتی رہی ہے اتنی بری خیاتی رہی ہے بھارت میں باجار نیویشک کے روپ میں بھارت برین وفیٹ کہا جاتا ہے بھارت 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 اور سیار باجار کا بگ بول کے نام سے پرسد رہے ہیں راکیس جن جن بالا دیان میں رکھنا اگر ہم سے یہ پوچھا جائے بھارت 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 یا پھر سیار باجار کا بگ بول نام سے پرسد کون تھے یعنی نک نیم کس کا تھا یہ دونوں تو ہمارا اتر ہوگا راکیس جن جن والا اب اس دنیا میں نہیں ہے سائرس مستری سائرس مستری کا نام آتے ہی من مستش پر ایک گروپ جھل آتا ہے ٹاٹا گروپ کے لمبے شمع تک عدیق رہے دو ہزار بارہ سے لے دو ہزار سولہ اس بھی تک آپ ٹاٹا گروپ کے عدیق تھے ٹاٹا سمو کے موٹر وہن کارے کاری تھے اور سرک در گھٹنا میں ان کا نیدھن چار سپٹیمبر کو ہو گیا چار سپٹیمبر دو ہزار وائز کو سرک در گھٹنا میں چوبن برس یہ سائی رس مستری نے اس دنیا کو چھولا ہے سائی رس مستری نے اس دنیا کو الویدہ کہا ہے آگے ہے ہمارا راجو شری باستو بہت برا حس سے کلاکار دنیا کو ہساتے خدا کے پاس پہنچ گیا اس ورس 222 میں 9 سپٹیمبر کو راجو شری باستو جو پرس بینگ کار حس کلاکار تھے ان کا نیدھن ہو گیا 9 سپٹیمبر کو وہی بھوپندر سنگھ بھارتی گجل گایک گجل گایین کے چھتر میں پرس دی تھی بھوپندر سنگھ کو 18 جولائی کو اس دنیا کو الویدہ کہا ہے 18 سال کے تھے رام چندر ماجی بھارتی لوک نرطک رام چندر ماجی 97 ورس کی آئیو میں 7 سپٹیمبر کو اس دنیا کو الویدہ کہا ہے انتاراشتی ہستی ایک بار پھر سے یعنی جو وائس ہستی جس کا جکر ہم نے کیا ہے انتاراشتی ہستی ہیں پیچھے سین ورن تھے اور اب ایلی جابیت 96 برس کی آئیو میں 8 سپٹیمبر کو دنیا کو الویدہ کہی خاص بات تھی بریٹین کی لمبے شمی تک سامراغی رہی 1952 سے لے 2022 اب سوچی اتنا لمبا سمی سامراغی بریٹین کی رہی کومن آشتی اسطر پر جو چھتی پہنچی ان میں سے ایک بہت بری چھتی کہی جا سکتی ہے سنجو آبے کو کے روپ میں اور سنجو آبے کی ہتیا کر دی گئی تھے 8 جولائی کو ان کی ہتیا کر دی گئی بھارت کے ساتھ ان کے خاص رشتے تھے آجادی کے بعد ابھی تک ہم اگر بات کریں جاپان کے جو پردھان مندری یا جاپان کے جو پرمک سرسن لیڈر سرباد بھارت یاترہ پر رہے ان میں سنجو آبے کا نام اگرنی ہے یعنی سب سے ادھک بار آپ بھارت آئے اور اس کارن سے بھارت سرکار نے آپ کی یاترہ کو دل سے شکار اور دو ہجار اکیس میں بھارت نے پدھم بیبوشن سے سممانیت کیا تھا تو وہ ہستی باہر بیدیشی ہستی جن کو پدھم بیبوشن ملا اس میں سنجو بھی تھے جاپان کے تھے فیدل راموش یہ بھی ایک انتراشتی ہستی فلیپنز کے پور راشت پتی 1992 سے 1998 اس بھی تک فیدل راموش فلیپنز کے راشت پتی تھے 94 برس کی آئیو میں جندگی کی آخری سانسلی جولائی مہینے کی آخری تاریخ 31 جولائی کو وہی رابورٹ کرل USA کے راسین ساستری 96 برس کی آئیو میں دم تو رہے بیسیس یہاں جکر کیا جا رہا ہے اس لیے کیونکہ 1996 میں راسین نے گیان کا نوویل پروز گار ملا تھا اور 3 جولائی کو اپنی آخری سانس لی ایوانا ٹرمپ ایک ٹرمپ کا نام آپ کو خیال میں آیا ہوگا ڈونال ٹرمپ کی پہلی پتنی تھی ایوانا ٹرمپ ڈونال ٹرمپ کی پہلی پتنی ایوانا ٹرمپ کا سمبند چک گن راجے سے تھا بعد میں امریکی ناغرکتہ کو پرابط کر لیتی ہے اور اس کے بعد ایک بہت پرشکد لیکھی کا ساتھ موڈل تھی اور ڈونال ٹرمپ کی پتنی تھی اس کاران سے ان کی خیاتی تھی 73 ورس کی آئیو میں اپنی انتیم شانسلی چودہ جولائی کو گور طلب چودہ جولائی فرانس کا ایک ویسے دی بس ہے اور فرانس اپنا راشتی دی بس مناتا ہے اس دن 222 کی چودہ جولائی کو اپنی آخری شانسلی امریکہ کے پراب راشپتی ڈونالڈ ٹرم کی پہلی پتنی ایوان ٹرم یہ تھے 222 کے 19 ہستیوں کی باتیں جو اب قبل یادوں میں رہیں ہمارے اسمرن میں رہیں اور جن کی چھتی اب اس مرنی ہے اور لگتا ہے اپورنی بھی ہے بہت بہت دنی لگتا